بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم جی ویورز میں آپ کا حوث محمد ساجد لاہور گروپ الڈی سٹی ایکسپرٹ کی جانب سے آپ کی حدمت میں آزر ہوں آج ایک نئے ویڈیو کے ساتھ ایک نئے ٹاپک کے ساتھ آج کا جو ہمارا بیشک ٹاپک ہے یہ تھرڈ بیلٹنگ کے ڈیویلمنٹ چارجز ہیں اور اس میں ہم آپ کو چھوٹی چھوٹی اس کے لیٹر جو بھی انفرمیشن بنتی ہیں انشاءاللہ وہ آپ کے ساتھ شیئر کروں گا کہ جو تھرڈ بیلٹنگ ہے اس کے ڈیویلمنٹ چارجز ابھی شروع ہو چکے ہیں بہت سی کیونکہ کلائنٹس ہیں تقریباً تھرڈ بیلٹنگ کے اندر فورت ہوجان کے قریب جو الارٹیز تھے ان کو پلوڈ نمبر کی لارٹمنٹ کی گئی تھی تو اس میں یہ ہے کہ تھرڈ بیلٹنگ کے ڈیویلمنٹ چارجز سے کچھ کلائنٹس کو جو ہے وہ پتہ چال چکے ہیں کہ سٹارٹ ہو چکے ہیں اور اس کی فرس انسٹالمنٹ جو ہے اس کی لاسٹ تھی فرس مارچ تھی جو کہ گزر چکی ہے اب انشاءاللہ چند دنوں کے اندر جو ہے الڈی اے کی جو افیشل ویب سائٹ ہے www.lda.gop.pk پہ سیکنڈ انسٹالمنٹ جو ہے وہ آ جائے گی تو کچھ ان کلائنٹس ہو ہیں میں اپنے بتاتا چلوں ان کو جن کے پاس انفرمیشن نہیں ہے کہ الڈی اے سٹی نے اب تھوڑی سی اس میں ڈیویلمنٹ چارجز کے اندر جب وہ منٹمینٹ کی ہے اور اس کے اندر جو ڈیویلمنٹ چارجز فرسٹ اور سیکنڈ بیلٹنگ کے تھے وہ تقریبا جو تھرڈ بیلٹنگ کے لوٹیز ہیں وہ سب کے سب بھی جانتے ہیں کہ وہ بڑے مائنر تھے جس میں پانچ لاکھ کی جو پرائیس تھی وہ چار لاکھ روپے تھی اور جو دس مر لاکھے تھے وہ تقریبا سہ لاکھ نوے زار پر اسی طرح جو ایک کنال تھا وہ ساڑھے یار لاکھ اور جو دو کنال تھا وہ پینٹی تری لاکھ تھے جو تھرڈ بیلٹنگ کے لوٹیز تھے وہ یہی ایکسپیکٹ کر رہے تھے کہ الڈی اے کی جانب سے جو ڈیویلمنٹ چارجز ہیں وہ یہی سیم رہیں گے لیکن کچھ بھائیوں کو ہم نے اپنے جو کلائنٹ سے ان کو آگاہ کیا تھا کہ اتنے جو ڈیویلمنٹ چارجز ہیں یہ بڑے لویس کاسٹ پرائیس ہے اس میں الڈی اے کا جو ہے وہ اگزیسٹر نہیں کار پائے گا جو کنسکشن کاسٹ ہے اب الڈی اے نے جو لیس انڈلی اس میں امینڈمنٹ کی ہے کچھ کلائنٹس ہیں وہ اس سے بہت خوبی واقف ہیں کہ جو نیا سٹول الڈی اے نے جاری کیا جس میں پانچ لاکھ پانچ مرلے کی جو پرائیس ہے وہ آٹھ لاکھ روپے کر دی گئی ہے اور اسی طرح جو دس مرلہ ہے وہ تقریباً چودان لاکھ اور جو ایک نال ہے وہ پلنٹی تھری لاکھ اور جو دو کنال کے ایڈویلمنٹ چارجز ہیں وہ فورٹی سکس لاکھ جو ہے فور ملین سکس لاکھ جو ہے وہ کر دیئے گئے ہیں الڈی اے کی جانب سے تو بہت سے کلائنٹس ہیں جن کی وہ اس چیز کا بحث و مباحثہ کرتے ہیں کہ جی الڈی اے نے کیوں بڑھائے ہیں بھائی جب دو ہزار انیس کے اندر دو ہزار اٹھارہ کے اندر دو ہزار انیس کے اندر جو کنسکشن کاؤس تھی وہ آج سے اگر کمپیریزن کیا جائے دو ہزار جو ٹو ٹو ٹانٹی تھری چال رہا ہے تو اس کے مقابل میں اگر دیکھا جائے تو وہ تقریباً کوئی وان ہنڈر ٹائم سے بھی زیادہ جو ہے جو ہیں الموسٹ وہ اکاؤنٹ کیے گئے ہیں اور یہ فیفٹی پرسنٹ جو وہ کلائنٹ سے کلیکشن کا سٹارٹ جو ہے وہ انہوں نے کیا ہے میں ان کو کچھ ان کی انفرمیشن میں اضافہ کرتا چلوں کہ جو تھرڈ بیلٹنگ کے جو نیو لٹیز ہیں جو تھرڈ بیلٹنگ کے اندر الڈی اے کی فرس ٹائم جو انہوں نے فائل بائی کیا ہے میں ان کو تھوڑا سا دیویلمنٹ چارجز پے کرنے کا طریقہ بھی بتاتا چلوں کہ آپ نے اپنا جو ڈیویلمنٹ چارجز کا چلان ہے وہ الڈی اے کی فیکشل ویب سائٹ www.lda.gov.pk پہ ویڈیو کی ڈسکرپشن کے اندر جو ہے یہ لنک موجود ہے آپ نے یہاں پہ جا کے خود اپنا چلان ڈاؤنلوڈ کرنا ہے جو پرانی بیلٹنگ تھی فرسٹ اور سیکنڈ بیلٹنگ اس میں ہم نے کلائنٹس کو جو وہ سروسیز دی تھی کہ خود ڈاؤنلوڈ کر کے ان کو بجواتے تھے لیکن آپ جو آپ کا پرسنل ڈاٹا الڈی نے سکیور کیا ہے اور اس کے اندر جو ہے کلائنٹ کو وہ خود ہی چلان ڈاؤنلوڈ کرنا ہوتا ہے لیکن اگر پھر بھی آپ کو کسی قسم کی دشواری آ رہی ہے تو آپ مجھ سے میرے دیئے کے نمبر پر واتس اپ پر ٹیکس کر سکتے ہیں یا آپ مجھے راگولر کال واتس اپ اور اس امس کر سکتے ہیں اور اپنی پیوری جو ہے آپ اس کو کلیر کر سکتے ہیں بیسیکلی جو اس میں طریقہ کا آ رہا ہے وہ اس میں آپ دو طرح سے جو ہے لی ایسیٹی کے ڈیویلمنٹ چارجز ہیں وہ پے کر سکتے ہیں ایک آپ بائی ہینڈ پے کر سکتے ہیں بینک میں جا کے اور دوسرا طریقہ جو ہے وہ آن لائن کا ہے میں سب سے پہلے آپ کو بتاتا دوں کہ اگر آپ بائی ہینڈ جمع کروانا چاہتے ہیں تو آپ کا جو ڈیویلمنٹ چارجز کا چلان ہے آپ نے اس کی چار کپیاں کروانی ہیں اور چار کپیاں کروانے کے بعد آپ نے لائٹ بینک کے اندر جانا ہے آپ نے لائٹ بینک میں جانے کے بعد موسٹی جو بینکرز ہیں وہ اپ ڈیٹ ہو چکے ہیں اگر نہیں بھی ان کو پتا تو ان کا ایک جو سرور ہے وہ یوٹیلیٹی ہے آپ کے نام سے لائٹ بینک کی جو ایپ ہے اس کے اندر ہے اس کے طرح آپ کے جو چلان ہوگا ڈیویلمنٹ چارجز کا ویلیڈ ڈیٹ تک جو ہوگا ڈیوڈ ڈیٹ تک وہ کلیکٹ کرتے ہیں ان میں سے دو کپی ہیں جو اب موسٹی وہ بینک رکھ لیتا ہے دو وہ آپ کو ریٹرن کر دیتا ہے وہ اپنے اپنے ریکارڈ کی طور پر رکھنی ہوتی ہے اس کے برقس اگر آپ آن لائن جمع کرواتے ہیں تو چوری میں بتاتا چلوں آپ کو کہ آپ اس کو بھائی ہینڈز اپ جمع کرواتے ہیں تو آپ آلائٹ بینک کے اندر پورے پاکستان کی کسی بھی برانچ میں جو ہے وہ جمع کروا سکتے ہیں کسی بھی دشتواری کے اگر آپ کو سامنا کرنا پڑ رہا ہے آپ میرے نمبر پر یا آپ سکرین کے اوپر دو اور نمبر دیکھ رہے ہیں وہ آلائٹ بینک جو ہے وہ جو ٹانو پرانچ ہے جہاں پہ الڈی ای کا کاؤنٹ ہے آہ ان کے نمبر دیئے گیا ہیں کونٹیکٹ نمبر آپ ان سے ڈریکٹی جو ہے وہ بینکرز کی بات کروا سکتے ہیں اور اپنا جو آپ کو جو بھی مسئلہ مسائل بان رہا آپ اس کو فرن جا وہ سورٹ آؤٹ کر سکتے ہیں آہ جو آن لائن کا پروسیجر ہے اس کا ایک چھوٹا سا ڈیمو ہے وہ ویڈیو کا اینڈ پہ انشاءاللہ میں آپ کو دکھاؤں گا آہ باقی جو ڈیویلیمنٹ کا سٹیٹس ہے اور اس کے ساتھ ساتھ اور بھی بہت ساری انفرمیشن ہے وہ انشاءاللہ آہ ساتھ جو ہے وہ آپ سے ٹائم ٹو ٹائم پہنچتی رہیں گی جو آہ لہور کے پلیٹ فارم سے آہ جو آہ پرانی بیلٹنگ کی آہ فرسٹ اور سیکنڈ بیلٹنگ تھی حسوسا ان کے جو ڈیویلمنٹ چارجز تھے وہ ایل ڈی نے بہت ہی مائنہ رکھے تھے اور آپ یہ سکلین کے اوپر جو ہے وہ استحار بھی دیکھ سکتے ہیں اس کے اوپر باقی تو ساری جو جنرل چیزیں دی ہوئی ہیں کہ آپ کے جو وہ ڈیو ڈیڈ تھی فرسٹ اور سیکنڈ بیلٹنگ کے جو لٹیز تھے ان کی وہ تیس جون دو ہزار بائیس تک تھی اس کے بعد سے لے کے ابھی تک جو ہے وہ پرانے لٹیز جو ہیں فرسٹ اور سیکنڈ بیلٹنگ کے فائن کلیکٹ جو ہے وہ ان سے کیا جا رہا جو ابھی مطلب پلوٹ سیل کر رہے ہیں یا ان کو پتہ چل رہا ہے لیٹ جمع کروا رہے ہیں تو فائن جو ہے اس کا وہ ٹوانٹی فور روپیز تقریباً پانچ مر لے کے ہیں اور اسی طرح جو دس مال ہے اس کے فورٹی ٹو کے قریب ہیں اور ایک نال کے سکسٹی فائیو اور دو نال کے تقریباً کوئی وان تھرٹی کے سراؤنڈنگ میں بنتے ہیں ایک جیکٹی کلکولیشن کرنے کے بعد آپ کو پتہ چال جاتا ہے اتنا آپ کا پر ڈے فائن جو ہے وہ یکم جولائے دو ہزار بائیس سے آپ کے کانون میں سابمیٹ ہو رہا ہے جب آپ کل کو پلوٹ سیل کرتے ہیں یا آپ کو کسی بھی قسم کا آپ اس کو آپڈیٹ کرواتے ہیں تو جو اس کے پینڈنگ ڈیوز ہوں گے وہ کلیر ہونے کے بعد پلوٹ جو ہوگا وہ آپڈیٹ کیا ٹرانسفر ہوگا تو الڈیے کی جانب سے ایک نوٹیفیشن بھی جاری کیا گیا تھا کہ جو آپ کے دیویلمنٹ چارجز ہیں فرسٹ اور سیکنڈ بیلٹنگ کے جن لوگوں نے ابھی تک ایک انسٹالمنٹ بھی جمع نہیں کروائی وہ اپنے جو دیویلمنٹ چارجز ان کو فوری طور پر سامیٹ کروائیں ادروائز ان کے جو دیویلمنٹ چارجز ہیں ان کی جو ریکوری ہے وہ نئے ریٹوں کے مطابق جو ہے وہ الڈیے کرے گا الڈیے نہیں اسٹیٹمنٹ جاری کر دی ہے اگر آتھارٹی کے اندر اس بات کی اپروول لے لی جاتی ہے آتھارٹی کی جانب سے تو ہنڈرڈ اور ٹین پرچنٹ جو ہے آپ پھر جو پرانی بیلٹنگ ہوگی لیکن آپ کے جو دیویلمنٹ چارجز ہوں گے یا اپنے نئی جو ان کی کلیکشن کا پروسیجر ہوگا جو بھی ان کا نیا ریٹ ہوگا اس کے مطابق آپ نے الڈیے میں جمع کروانے ہیں تو اس کسی بھی قسم کی دشواری سے بچنے کے لیے جو خاص طور پر پرانی بیلٹنگ کے پلوٹس ہیں فرسٹ اور سیکنڈ بیلٹنگ کے جو فرسٹ اللوٹیز اور سیکنڈ بیلٹنگ کے اللوٹیز ہیں ان کو چاہیے کہ اگر ان کی کوئی بھی انسولمنٹ پینڈنگ ہے کوئی بھی انسولمنٹ مس ہے تو آپ اس کو فوری طور پر اپنے کسی بھی قریبی برانچ کے اندر الڈیے میں جمع کروائیں اگر آپ آن لائن پی کرنا چاہتے ہیں تو اس کا ایک بڑا سمپل سا پروسیجر ہے کہ آپ کا جو الڈیے سیٹی کا ڈیویلمنٹ شارجز کا چلان ہوتا ہے اس کے 24 ڈیجٹ ہوتے ہیں آپ اس کو اپنے کسی بھی موبائل ڈیجیڈل جو آپ کی ایپ ہے آپ اس کے تھروں اس کو پی کر سکتے ہیں اس کا چھوٹا سا ڈیمو ویڈیو پینڈ پر آپ دیکھ سکتے ہیں تو اس کے ساتھ ساتھ ویورز اگر آپ الڈیے سیٹی کے اندر سیل پر سیج کرنا چاہتے ہیں اپنے پلاؤڈ کی سیجلے میں اس کے علاوہ اگر آپ ڈیویلمنٹ شارجز یہ کسی بھی قسم کی آپ کی رئیو کلیر کرنا چاہتے ہیں آپ کمرشل میں انویشمنٹ کرنا چاہتے ہیں ریزیڈینشل کے اندر کرنا چاہتے ہیں تو آپ مجھ سے میرے دیئے گے نمبر پر پلس نائن ٹو تھری ڈبل زرو ٹو سیمن دبل سکس ٹیپل فور اور اس پہ آپ ریگولر کال واتس اپ اور سمس کر سکتے ہیں اب آپ کو ایک چھوٹا سا ڈیمو دکھاتا ہوں بی او پی کی مبائل اپلیکیشن سے کہ آپ جو الڈی سیٹ کے ڈیویلمنٹ شارجز ہیں آپ ان کو کیسے آن لائن پے کر سکتے ہیں تو جی ویورز میں آپ کو وہ ڈیمو کا بتا رہا تھا تو اس میں میں آپ کو ٹرائی کر کے دکھاؤں گا اپنی بی او پی کی جو ہے اپ ہے ڈیسکوم ڈی جی بی او پی کہتے ہیں تو اس میں میں اپنا پہلے انلاک کرتا ہوں اس کو ویورز اس میں یہ ہے کہ آپ نے اس میں بیل پیمٹ میں جانا ہے آپ نے اپنا چلان جو ہے وہ پی کرنے کے لیے سب سے پہلے آپ جیسی آپ بینک اپ اوپن کرتے ہیں تو بینک اپ اوپن کرنے کے بعد جو ہے آپ بیل پیمٹ میں جائیں گے بیل پیمٹ میں اپشن میں جانے کے بعد یہاں پہ آپ کے پاس دو اپشن آئیں گے ایڈ نیو بیلر آپ اس کو پرمننٹلی ایڈ کر سکتے ہیں اپنا جو بھی آپ کا مدد چلان ہے تو اس کے ساتھ ساتھ آپ ون ٹائم پیمٹ بھی کر سکتے ہیں کہ آپ ایک ہی دفعہ میں جو ہے اپنا جو آپ کا کوڈ ہوگا اس کا ون بیل ریفرنس نمبر ہوگا تو ون بیل ریفرنس نمبر بیسیکل اس کو پی کرنے کے لیے آن لائن ڈیجیٹل پینکنگ سے پی کرنے کے لیے آپ نے جو ہے اس میں ون بیل جو ہوتا ہے اپنا جو لڈی سٹی کا چلان ہوتا ہے لڈی سٹی کا واشر ہوتا ہے اس کے اوپر ہی وہ نمبر دیا ہوتا ہے 24 ڈیجٹ کا آپ نے بیسیکلی اس کو ہی انٹر کرنا ہوتا ہے ہم ون ٹائم پیمٹ میں کرتے ہیں تو آگے آپ کے پاس یہ اپشن آتا ہے ون ٹائم پیمٹ میں کیٹیگری آ جاتی ہے کیٹیگری میں یہاں پہ آپ کے پاس کافی زیادہ اپشن آتے ہیں جس میں ون بیل آتا ہے ایڈوکیشن اور گورنمنٹ ٹیکسیز ڈیفرنٹ آتے ہیں لیکن الڈی اے کا جو اپنا سرور ہے اس میں جو ہے وہ صرف ون بیل ہے آپ ون بیل سیلیکٹ کریں گے کمپنی میں آپ جائیں گے تو یہاں پہ آپ کے پاس دو تیر اپشن آتے ہیں تو یہاں پہ جو ہے وہ آپ نے آل ان وائس کے اوپر کلک کرنا ہے اس میں کلک کرنے کے بعد یہاں پہ جو ہے آپ اپنا 24 ڈیجٹ کا جو بھی آپ کا ہے کوڈ آپ اس کو انٹر کریں گے اس میں آپ کو میں ایک مذہبالی بات بتا دوں اور انتہائی کیرفولی کہ آپ نے یہاں پہ 24 ڈیجٹ انٹر کرتے وقت آپ نے کیرفولی ڈیجٹ جو ہے وہ انٹر کرنے تاکہ آپ کی جو پیمٹ ہے وہ کسی رونگ بے سے کسی اور اکاونٹ میں جو ہے وہ پٹ اپ ہو جائے اور اس طرح آپ کا جو چلان ہے وہ کسی اور کا پی ہو جائے آپ کی جو چلان پی کرنے کے بجائے تو 24 ڈیجٹ جو ہے آپ اس کو پٹ اپ کرنے کے بعد آپ اس میں آگے جو آپ کے پاس اپنی سکرین کے اوپر جو بھی آپ کا ہوگا اس میں آپ کی تھوڑی بہو ڈیٹیل بھی آ جاتی ہے کہ آپ کا یہ جو چلان ہے وہ پیڈ ہے یا ان پیڈ ہے تو اگر پیڈ ہو تو ہو سکتا ہے وہ کسی اور بھائی سے گلتی سے ہو گیا ہو تو اسی طرح جو ہے آپ کو اپنا پاکستان کے اندر یا آپ کے پاس اگر کوئی بھی ڈیجٹل موبائل آپ یوز کر رہے ہیں اور آپ باہر کے کسی کنٹری میں بیٹھے ہوئے ہیں تو آپ آسانی کے ساتھ اپنا ڈیٹی کا وچر آن لائن پی کر سکتے ہیں اور اس کا جو ہے آپ اس کو یہ بیسیکلی اپنا سیٹ سسٹم ہے اس کے اندر یہ لائیو ٹرانزیکشن والا حساب ہوتا ہے فوراں سے آپ کے اکاؤنٹ سے ادھر ریفلیکٹ ہو جاتی ہے پیمٹ اور الڈی اکاؤنٹ میں جو ہے وہ پیمٹ ریفلیکٹ ہو رہے کے بعد آپ کی جو ہے وہ چلان کی اپ ڈیٹ ہے وہ ہو جاتی ہے تو اس میں بہت آنی آپ جو ہے وہ کر سکتے ہیں آپ کو بینک کے اندر جانا کیوں کے اندر لگنا اور باقی جو مسئلہ مسائل ہے آپ اپنا ٹائم بچت کر سکتے ہیں آپ کی ٹائم کی بچت ہے اس کے اندر تو ہوپسو ویڈیو آپ کو اچھی لگی ہوگی اگر آپ کو میری ویڈیو اچھی لگے تو اس کو آپ ضرور لائک کریں اور الڈی سٹی کے اندر سیل پر سکتے ہیں حالے سے یا اپنے پلوٹ کی اسیسمنٹ جانے کے حالے سے کمیرشل کی میسمنٹ کمیرشل کی سیل پر سکتے ہیں کسی بھی قسم کی آپ کی کیوریو آپ اس کو کلیئر کرنا چاہتے ہیں تو آپ مجھے میرے دیئے گئے نمبر پر پلس 92300276644 آپ اس میں مجھے رگلر کال واتس اپ اور سمس کر سکنا تکیو سو مچ پر واشنگ اس ویڈیو اللہ حافظ